السلام علیکم ناظرین میں صدباز بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو بحیثیت قوم ایک دبعہ پھر جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے ایک ایسے پاپلر لیڈر کو ریس کیا گیا جو کہ ہر عدالت میں پیش ہو رہا تھا جس نے بے شمار پیشیاں بھکتی نظام کو فیس کیا عدالتوں سے ریکویس کر کے زمانتے لی اور بارخواہ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا چلتا کہ کس کیس کے اندر مجھے گرفتار کر لیا گیا جائے گا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جمہوریت کا قتل اس طرح سے ہوتا رہا ہے اب وہ پریشرائز کیا کر رہے تھے اس کے اوپر میں بعد میں آوں گا گورنمنٹ سے نیگوسیشن بھی چل رہی تھی گفتو شنید بھی چل رہی تھی اس کے کیا ریزرٹس تھے عدالت آلیہ کے اندر کنٹیمٹ اور سو موٹو ایکشن جو ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا لیکن میں صرف ایکٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان جب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی زمانت کا ولی از گرفتاری کے لیے پیش ہوئے کچھ مقدمات کے اندر ان کے لائر جو ہے وہ بریسٹر سلمان صفدر بھی ان کے جو ہے وہ انہوں نے پیش ہونا تھا اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے وکیل تھے وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ ادھر ایفی ڈیوٹس اپنے ٹیسٹ کروانے تھے اب زمانت قبل از گرفتاری یا کوئی بھی آپ پیٹیشن جب فائل کرتے ہیں اس کے اندر آپ تھوڑے بہت جو ہے وہ لیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ملزم خود پیش ہوگا عدالت کے اندر وہ اپنے ایفی ڈیوٹس یا بیانی حلفی کو ٹیسٹ کروائے گا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک جو ہے کمرہ مختص ہے نورملی ایڈیشنل ریجسٹرار یا ڈیپٹی ریجسٹرار جو ہیں وہ ان کو تائنات کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ساری کاروئی کریں ان کا سٹاف ہوتا ہے امران حان صاحب وہاں گئے اور وہاں پر جو ہے ان کو شیشے توڑ کر عدالت کے ہاتھے کے اندر ریس کر لیا گیا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلیس لوگور ہائی کورٹ کے حد تک باقی کورٹس کے اندر بھی یہ ہوگا کہ جب ملزم عدالت کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر بے شمار دوہ کورٹ میں یہ ایس او پی جاری کی ہے کہ وہاں سے آپ ان کو ریس نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر دھکم پیل ہونا خدا نہ ہستا کوئی ناگہانی جو ہے وہ واقعہ پیش آ جائے اونریبل کورٹس اونریبل ججیز بھی بیٹھے ہوتے ہیں وکلا کی بھی ایک بڑی تداد ہوتی ہے تو عدالت جو ہے وہ دونوں ملزمان کے لیے اور جو کمبلینن پارٹی کے لیے ان کے لیے امن کا امن کی ایک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ عدالت سنے گی فریقین کو کہ بھائی کیا آپ کا معاملہ ہے لیکن دہائیت انفورچنیٹ کہ ایک ایسے پاپلور لیڈر کو جو کہ قانون کا سامنا کر رہا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اب یہ ایفیکٹس ہیں اریس کے متعلق اس کے اندر جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ جناب جو ہے وہ ایک قانونی راستہ ہے ان کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کیس کے اندر ان کو اریس کیا گیا یہاں میں بتاتا چلوں کہ دو سو چالیس کنال ارازی کا ایک معاملہ ہے جو کہ ٹرسٹ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر وہاں پر نیب نے ان کو پکڑا نیب نے کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ یکم جو ہے وہ مائے کو وارنٹ آف ریسٹ ان کے جاری کیے تھے یہاں بھی میں تھوڑا سا ہاں صاحب کی وقلہ کی جو ٹیم ہے ان کو بھی میں کرٹیسائز کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حلات اتنے زیادہ خراب ہیں آپ نے کیسے مارجن دیا اگر کوئی نئی افیار ہوتی تو میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے ان کو بتائے بغیر افیار کر دی آپ کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یہ تو آپ کے نالج میں تھا یہ تو پتہ تھا عمران خان کو بھی اور ان کی وقلہ کی ٹیم کو بھی کہ جناب یہ تھی تو وقلہ کی ٹیم کہاں پر سوئی ہوئی آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ اس کے اندر آپ پری ریسٹ کروائیں ایک ریٹ فائل کرنی تھی آپ نے اس کے اندر آپ پری ریسٹ لے لیتے ہیں آپ کو کوٹ ریلیف بھی دے رہا ہے آپ کو بارخواہ جو ہے کوٹ نے آؤٹ آف دو وی جا کر بھی ریلیف دیا لیکن اس کے باوجود ٹیم پر مجھے جو ہے وہ یہ بات کرنی پڑے گی کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا ٹھیک اگلی جو بات ہے کہ جناب اس کے اندر فرق ہوگی کا بھی نام لیتے ہیں کہ انہوں نے مل کے ان کی میسیس کے ساتھ عمران خان کی انہوں نے کیا لیکن اس کے باوجود ویجلنٹ رہنا بہت ضروری ہے یہ پولیٹکس ہے پولیٹکس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا وہ صرف اپنی جو ہے وہ غرض کی بات اپنی مرضی کی بات بنوانا چاہتی ہے یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے انہوں نے بھی لوگوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی نیازی اور نیاب گھٹ جوڑ تھا اس کے اندر بے شمار لوگوں کو پکڑا اور یہ جو ہے وہ کوئی نئی ریت نہیں ہے صرف بات یہ کہنے کی تھی کہ وکلا کے ٹیم کو ویجلنٹ رہنا پڑے گا رہنا چاہیے تھا اب اگلا جو سوال آتا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ کیوں چاہ رہی تھی کہ ان کو ریس کیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں جو انہوں نے نکلنے سے پہلے ایک بیان دیا جس کے اندر انہوں نے جو ہے ہمارے مختلف جو ادارے ہیں ان کو کرٹیسائز کیا گیا دیکھیں یہ تو وہ کر رہے تھے یہ تو بے شمار دفعہ انہوں نے کیا وہ کر رہے تھے میرا ذاتی جو ہے وہ اندازہ یہ ہے کیونکہ اس ٹیم تو ظاہر ہے آپ ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں یا اکتذیہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ حالات آپ کے ملکے اس نہج پر پہنچ جائیں جس کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہ کروائے جائیں تو یہاں پر جو عمران خان صاحب کے فالور ہیں ان کا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے اس سسٹم کے اندر رہ کر اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے اندر آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیں قانون کی پازداری رکھیں پور امن اتجاج آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کریں اور عمران خان صاحب قانونی رستہ ڈاپٹ کریں قانونی رستہ کیا ہے اب دیکھیں پکڑا ہے انہوں نے نیپ نے ان کو پکڑا ہے اور پنڈی کے اندر سنے ان کو اریسٹ کیا گیا وہیں پہ ان کو رکھا جائے گا اب چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جو متلکہ میجسٹریٹ ہے وہاں پر قانون کے مطابق ان کو پیش کرنا ہے اور پھر ان کا جسمانی ریمان دینا ان کے خدشات بلکل ٹھیک ہیں ان کا میڈیکل ٹریس بھی لیا گیا ہے ان کو میڈیکل ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی کہ ابھی جو ہے وہ ان کی کیا حالت ہے اس کو پورا ووچ رکھیں ان کی ٹیم کو جو کرڑے والا کان اب جو قانونی بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ ان کا چوبیس گھنٹے کا ملنا ہے میجسٹریٹ سے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا اس دوران بیل اپلائی نہیں ہو سکتی آپ بیل نہیں اپلائی کر سکتے اونویبل ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر ڈی آئی جی پیش کریں وہ اپنی ریپورٹ پیش کریں گے قانونی طور پر کورٹ ان کو اب نہیں کہہ سکتی کہ جناب آپ ان کو یہاں پر لے کریں کیونکہ اگر کوئی مقدمہ کسی دوسری جگہ پہ ہے تو وہ اپنے فلو میں چلے گا اس عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس عدالت کے سامنے ظاہر ہے وہ پری ریس کے لیے تھی یا پیش نہیں ہوں اب کنڈا جو ہے وہ چاہیے قانونی طور پر قانونی رستہ اڈاپٹ کریں اور اس کے اندر ریمانڈ کو کنٹیس کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے باقی جو کیسز ہے اس کے اندر پری ریس ملی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان کو آفٹر ریس ملے لیکن جو خدشہ نظر آ رہا ہے جیسے علی پور گنڈا صاحب کے ساتھ ہوا اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوا کہ ایک ایف ای آر کے بعد اب دوسری ایف ای آر کے اندر دوسری ایف ای آر سے تیسری ایف ای آر کے اندر ان کو کوشش کی جائے گی کہ لمبے اٹسے کے اندر لمبے اٹسے کے لیے ان کو جو ہے وہ زیادہ خراست رکھا جائے جب تک وہ کنٹرول میں نہ آ جائیں جب تک وہ ایسی باتیں نہ شروع کر دیں جو حکومت وقت کے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہو تو اس وقت تک ان کو رکھا جائے لیکن جیسے آپ نے باقی کیسز میں کی آپ ہر کیس کے اندر ان کی جو ہے بیل کروائیں ہر کیس کے اندر کنٹیس کریں معاملے کو اونریبل کوٹس بیٹھی ہیں انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ریلیف دیا ہے ٹائم ضرور لگتا ہے جو ہے وہ بے شمار لوگ پکڑے گئے ٹائم کے بعد وہ آگئے اس کے بعد گورنمنٹ کو ہاتھ جو ہے وہ پیچھے اٹھانا پڑے کہ بھائی پانچ اف ای آر چھے اف ای آر دس اف ای آر سوچنا چاہیے کہ جناب اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ زندہ بات چلتا رہے تب معاملات ہوتے رہیں گے گورنمنٹ ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے کہ کس کی آئے جو الیکشن جیتے اس کی گورنمنٹ آنی چاہیے تو لہٰذا اس کے اندر کوشی جائی ہے کہ قانونی رستہ ڈاپٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کا نظام ڈی رین نہ ہو پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالی تو ہم معاملات کو آگے لے کر چلتے رہیں ناظرین اس امیت کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہمارا فیس بک پیج کو بھی ہے اس کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ